اسلام علیکم تمام گروپ میمبر سب سے پہلا تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور اللہ اس رمضان کے برکت سے آپ کی مصیبتیں اور پریشانیہ حال فرمائیں میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایم ایل ایم اور نیٹ فرک مارکٹنگ کے حوالے سے یہ ایک اور کمپنی ہے اسمارٹ آئی ایس ایس ایم اے آر ٹی اس نام سے یہ کمپنی بنی تھی اور یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم نے ریٹیل سٹورز بنائے ہیں ہم نے مارٹس بنائے ہیں ہم پراپرٹی میں آپ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور بیسکلی یہ وہی منی روٹیشن تھی الیگل کلیکشن آف منی تھی اور اس پہ اداروں نے ایکشن لے لیا ان کے جو ایک آنٹس وغیرہ ہے وہ فریز ہو گئے ہیں اور اب یہ جو مصوف ہیں ان کا یہ نام نے حادثی ہو یہ کچھ ان کے انویسٹرز ہیں انہوں نے ایف ایلیون اسلامباد میں ان کا ایک ہیڈ آفیس تھا وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ہم اپنے پیسے واپس چاہیے ہیں اور یہ آپ ویڈیو خود سن سکتے ہیں جس میں یہ وہی ڈرامے کر رہا ہے جس طرح سارے جو ایمل ایم کمپنیز والے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی وہ تو اب فنڈ ہمارے فریز ہو گئے ہیں تو یہ ہو گئے ہیں اب کچھ لوگ ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو وہ تو لاکھوں کی بات ہے کروڑوں کی بات ہے یہ جو آزاروں والے ان کو بھی واپس کر دیں تو یہ سب ڈرامے نے انہیں شروع کر دی ہے ایک اور کمپنی آپ لوگوں کو لوڈ کر چلی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے جو ہے یہ پروفیشنل فراڈ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو بارہ ہاں آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں بتاتے رہیں کہ بھئی ان فراڈز میں نہ پڑے اپنا کوئی فیزیکل بزنس کریں ٹھیک ہے اپنے پیسے اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اسے بزنس کریں تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ہے پیسہ وہ لاؤس ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ میں ایک سکرین شوٹ بھی شیئر کر رہا ہوں اسی ویڈیو پہ ایک صاحبہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ میں نے نومبر دوہزار تئیس سے مجھے کوئی رینٹل فانڈ یا کچھ بھی نہیں ملا تو ایسے ہی یہ جو ابھی سمارٹ گروپ آف فراڈ جو آئی ہے اس میں ہے بھی جو خاص کر کے جو پرانا ایک پاپی ہے ملک نبید اور راجہ ریاض وہ سرگرم ہو چکے ہیں اور وہ اب ایک نام نہاتھ ایک آفیس دوئی میں اوپن کرنے کی ایک شومنٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسرے صاحب دھڑا دھڑا لگے ہوئے ہیں پنڈی سکس روڈ پہ ایک آفیس ملک نبید نے کھولا ہے جو دوسری کمپنی میں آپ کو بتا رہا ہوں سمارٹ گروپ اس کو تو یہ لوگ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کہتے ہیں ملکن میں سمارٹ گروپ آف فراد کہتا ہوں اس کے علاوہ چکوال میں انہوں نے آفیس کھولا ہے تو برائی کرم اپنے حزیز و اقارب رشتہ داروں کو اس سے پہلے اگاہ کر دے کہ بھئی یہ ایسا سینڈ سٹارٹ ہو گیا خاص کر کے پنڈی والے اور چکوال والے تو آپ لوگ جو ہے دوبارہ لٹنے جا رہے ہیں اور اس کے سرگنہ جو ہے وہ ملک نبید اور راجہ ریاض ہے نام تو انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بہت بڑے خاندانی بڑے خاندانی لوگ ہیں اور اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ٹو بھی ڈراما ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور آپ لوٹ جاتے ہیں اور یہ دس بیس ڈالر کا ویب سیٹ کئی سے بھی آئی پی ایڈرس لے کے تو وہ اوپن کرتے ہیں پھر آپ سے وہ فنڈیں کھٹا کرتے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ناڑی تھے بینکس میں جو ہے پیسے لیتے تھے اب جو ہے نا یہ کرپٹو کرنسی میں آپ سے فنڈز لیتے ہیں جو کہ پاکستانی بھی کوئی دارہ ان فنڈز کو ٹریس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ایک یونیک کی ہوتا ہے ہر ایکسچینج کا اور وہ ٹریس نہیں ہو سکتا تو برائی کرم ایسے فراڈیوں سے بچیں ٹھیک ہے یہ ابھی یہ پانچ ہی مہینوں میں آپ کے ساتھ یہ تیسرا چوتھا کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ کپنی بھاگ گئی ہے اور اب ایک اور کپنی بھی آئی ہے جس کا نام ہے کیب ویسٹ کے نام سے اور اس کے بھی کچھ جو لوگ ہے وہ ڈیفرنٹ گروپسوں میں سرگرم ہے اور آپ کو وہ جو ہے چکنی چپڑے باتوں میں فسا کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ انویسمنٹ کرے یہ پیور منی روٹیشن ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ پانچ ہی مہینے چلتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر دس لاکھ روپیہ لگا ہے تو آپ کے دس لاکھ روپیہ میں سے آپ کو لاکھ روپیہ واپس ہوتا ہے نو لاکھ روپیہ یہ آپس میں بندر بان کر لیتے ہیں کچھ جو مین سرگرم سرگنا ہوتا ہے اس کے پاس سے لے جاتے ہیں تو ایسے فراڈیوں سے بچ کے رہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی حق علال کی کمائی کو حرام نہ کریں کیونکہ یہ جو آن لائن بزنسز یہ تمام کے تمام حرام ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی مفتی صاحب سے یا کسی بھی مولوی صاحب سے اس پہ بحض بھی کر سکتے ہیں ان کو بتا بھی سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کیونکہ اس کی بیس ہی جو ہے نا وہ فراڈ ہوتی ہے دھوکہ ہوتا ہے اور یہ کوئی بزنس نہیں کرتے اور نہ پاکستان میں ایسا کوئی بزنس آیا ہے کہ وہ آپ کو جیسے کہ سمارٹ گروپ والے کہتے ہیں کہ ٹھائی لاکھ پہ ہم آپ کو پینتیس سے چالیس ہزار کا پرافٹ دیں گے تو یہ آج کل کسی بھی بزنس میں جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے سو میرے حال سے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گی خدا رہا اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان پہ جو ہے مہربانی کریں ٹھیک ہے اور اپنی حق علال کی کمائے ان جیسے لٹے رو کے ہاتھ میں نہ دے اور خود کے لیے بھی پریشانیہ نہ پیدا کریں اور اپنی فیملی والوں کے لیے بھی تینکیو جی دوسری اهم چیز سے میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ جو دوسری ویب سائٹ ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز جسے میں سمارٹ گروپ آف راڈ کہتا ہوں جس کے سرغانہ نوید اور ریاض ہیں اس کے خلاف نوٹسز جیسے میں پہلے ہی شیئر کر چکا تھا اور بہت ہی جلد جو ہے ان پہ بھی قانون کا ہاتھ پڑنے والا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی جو ہے اس کیس کا سامنا کریں گے اور جو ہے اداروں میں ریپورٹس چلی گئی ہے اور ان کو نوٹسز بھی چلے گئے ہیں اور بہت جلد ان پہ ہاتھ پڑنے والا ہے تو خدارہ اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی حق الال کی کمائی جو ہے اس سے ہاتھ نہ دھو بیٹھی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تو میں ایڈوانس میں آپ سب کو اگاہ کر رہا ہوں اس کی مین ریزن جو ہے کہ راجہ ریاض کی دیاری جو ہے جو دیاری لگاتا تھا وہ دیاری کے بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب وہ مالک کا وفادار بھی ہے لیکن مالک جو ہے اس سے لفٹ نہیں کر آرہا تو ظاہر سی بات ہے اب دوبئی میں وہ ہے تو اس کے تو خرچے ہیں اور وہاں پہ رنٹ آتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیکسز آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں تو وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے اس لئے وہ اب دوسری کمپنی میں چلا گیا ہے اور پاکستان تو وہ آنی سکتا کیونکہ وہ جیسے ہی آئے گا تو وہ گرفتار ہوگا ٹھیک ہے ایک تو ایف آئی آر میں نہیں کر آئی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایف آئی آر جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈریکٹ ایک صاحب نے ڈیپوزٹ کیا تھا بی فاریو میں ہی تو انہوں نے بھی اس کے خلاف اپلیکیشن دے دی اور اس پر ایف آئی آر ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس نے دوگر افتار ہونا ہی ہونا ہے اور اس کو پتا ہے اس وقت سے وہ یا نہیں آ پا رہا تو وہاں پہ جو ہے نا بیٹھ کے اس نے وفاداری تبدیل کر لی ہے اور وہ جو ہے اب کسی اور مالک جو ہے نا وفادار کتا بن گیا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی ان فراد سے بچائیے ٹھینکیو